دلِ مصطفیٰ میں بسنے والوں خوش نصیبوں آپ کو میرا سلام پہنچیں کیوں یہ جملے میں نے ایسے نہیں کہہ دی کمنی والے کے دل میں امتی بستی ہے امتی بستے ہیں انہیں کے لیے رات کو اٹھا کرتے اور رویا کرتے اور پاؤں پہ بھی ورم آ جاتا کہ امت کی بخشش کے لیے اس کی فلاہ کے لیے آپ سب کملی والے کے من میں بستے ہیں بڑے ہی خوش نصیب ہم سب کی یہ عرضو ہے کہ کسی طریقے بھی کسی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیں خواب میں ہی دیدار ہو جائے ویسے مل جائیں کوئی ذریعہ بن جائے اللہ نے اس کو ایک بہت حسین کورڈ میں آپ کو بیان کر دیا جو ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا ایک لمحے کے ہزارمیں حصے میں سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملے کس نے پایا آقا کو وہ ملے حضرت عبداللہ کو وہ ملے بی بی آمنہ کو اب یہ وہ کورڈ ہے کہ اگر اس کو آپ ڈی کورڈ کریں اگر اس کورڈ کو سمجھ لیں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا باپ کا نام عبداللہ رکھا اور ماں کا نام آمنہ رکھا تو کیا اللہ کے کاموں میں جو حکمتیں ہیں اس پہ کبھی غور کیا اگر آپ اس کورڈ کو آئی ڈی کورڈ کر لیں خدا کی قسم آپ کو بھی کملی والا مل سکتا ہے کورڈ کیا ہے کس کو ملے عبداللہ کو عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی بندگی کرنے والے کو آپ اللہ کے علاوہ جس کی بندگی کرتے ہیں چھوڑ دیں صرف اللہ کے بندے بن جائیں اب شیطان سے جب مقالمہ ہوا شیطان نے پروردگار سے کہا کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تو آپ وہ بندگی کریں کہ اللہ آپ کو کنفرمیشن دے دے کہ آپ ہی میرے بندے ہیں ابھی تو ہم صرف مخلوق ہیں بندگی بندگی سے ہوتا ہے بندہ بندگی سے ہوتا ہے ہم مخلوق ہیں ہمیں مخلوق سے ترقی کر کے بندہ بننا ہے اللہ کی بندگی شروع کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پا لیں گے دوسرا کوڈ ان کی والدہ مبارک کے نام میں ان کا نام ہے آمنہ آمنہ کا کیا مطلب ہے امن دینے والی اگر زمانے کو مخلوق کو انسانوں کو کیڑوں کو مکوڑوں کو جانوروں کو پرندوں کو ہشرات الارض کو آپ امن دینا شروع کر دیں تو آپ کو کملی والا مل جائے گا تو بنیادی باتیں دو ہوں ہیں آپ کے لئے کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سرکار کو نہیں چاہتا ان سے ملاقات نہیں چاہتا ان کو پانا نہیں چاہتا ان کی یاد سے اپنے سینے کو بھرنا نہیں چاہتا ان کی باتیں نہیں سننا چاہتا ان کو دیکھنا نہیں چاہتا تو آپ کو دو کام تو بہرحال پھر کرنے پڑیں گے ورنہ باقی سارے طریقے وہ ہیں کہ جو آپ کا وقت تو ضائع ہوگا آقا آپ کو نہیں ملیں گے بندگی یہ پروردگار عالم کی اور امن اللہ کی مخلوق کو جب آپ آمنہ کی تشریح بن جائیں گے اور مخلوق کو عمل دینا شروع کر دیں گے تو سرکار آپ کو مل جائیں گے تو جس کو آقا مل جائیں اسے اور کیا چاہیے کسی اور چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے میں نے ایسے تمہیدن بات کر دی تھی اب بقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بہت سے لوگ تحجد پڑھتے ہیں تحجد گزار ہیں اور اللہ کا ان پر احسان ہیں مگر جرنلی یہ بات نہیں معلوم کہ یہ تحجد کے نوافل کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں جو تشریف آوری کا ٹائم ہے وہ تحجدی کا وقت ہے یہ سرکار کی آمد کے شکرانے کے نفل ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں اور جب آپ لوگ اس سوچ کے ساتھ شروع کر دیں گے کہ میں آقا کی دنیا پہ تشریف لانے کا شکرانہ ادا کر رہا ہوں تو آپ کا تحجد بدل جائے گا اس کی کیفیت بدل جائے گی اس کے جو آپ کو روحانی فیض ہونے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے اس کو اس لیے ذہن میں رکھیں ہمیشہ جو بھی جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے اور حمد بخشی ہے تحجد ادا کرنے والے دوست یہ سمجھ لیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس سے بڑا شکر اور ہو بھی کیا سکتا ہے کہ رحمت العالمین کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا آپ کا لقب رحمت العالمین ہے وہ تمام جہانوں کے لئے پروردگار عالم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا اس کا ایک بہت بڑا ثبوت جب سے آپ تشریف لائے ہیں کسی امت کسی قوم پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا اللہ نے اس کے بعد آپ کی پیدائش کے بعد کوئی قوم ایسی نہیں ہے کوئی امت ایسی نہیں ہے جس پر پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے سائن ہے اور ثبوت ہے آپ کے رحمت العالمین ہونے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت سے ایک کام کیا کیونکہ آپ رحمت العالمین ہیں آپ جانتے تھے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے مسلمان ہو جائیں گے مومن بن جائیں گے میں ان کے سینوں میں بھی رہتا ہوں گا ان کے اندر بھی بستا ہوں گا کچھ میرے طریقوں پر بھی چلتے ہوں گے میرے احکامات پر بھی چلتے ہوں گے ان پر تو یقیناً اللہ کی رحمت ہوگی مگر بھی شمار وہ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے پر ایمان نہیں لائیں گے مشرقین ہوں گے کفار ہوں گے اور دوسرے ایسے لوگ ہوں گے جو منکر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر کیونکہ آپ رحمت العالمین ہیں آپ نے اس کا بھی حل نکالا کہ وہ لوگ بھی عذاب سے بچ جائیں اپنے جو بال مبارک ہیں آپ کے جب آپ نے حج فرمایا تو مٹھیاں بھر کر وہ بال دونوں طرف بکھیرے اور جس یقین کے ساتھ آپ نے ان بالوں کو بکھیرا وہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ زمین میں ایسا نہیں ہے ملک ایسی بستی نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم کا یہ حصہ بال مبارک موجود نہ ہو اور کیونکہ سورہ انفعال میں اللہ نے واضح کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں انہیں عذاب نہ کروں گا اللہ کے رسول یہ بات جانتے تھے اور رحمت العالمین ہونے کے رشتے آپ کا تقاضی یہ تھا آپ کا منصب یہ تھا کہ ساری کائنات کو عذاب ہونے سے بچائیں تو آپ نے اپنے بال اس طرح بکھیر دیئے کہ دنیا میں آج سب جگہ موجود ہیں اور کوئی غل فہمی میں نہ رہے اللہ کے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم اثر کا یہ حصہ ہے بال میں اللہ کو گواہ کر کے آپ سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے مبارک بال ان کا قد بھی بڑھتا ہے ان کی تعداد بھی بڑھتی ہے یہ یاد رکھیے گا میں بے شمار جگہ الحمدللہ اس مشاہدے سے گزرا ہوں کہ تعداد بھی بڑھ جاتی ہے ان بالوں کی اور ان کا سائد بھی بڑھ جاتا ہے یہ کتنا بڑا ثبوت ہے اس بات کا آپ کی زندگی کا اور آپ کی ہونے کا کہ وہ موہ مبارک بھی ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے ان کا قد بھی بڑھ رہا ہے تو اللہ کے رسول نے دیگر قوموں کو بھی عذاب سے بچانے کے لیے یہ احتمام فرمایا سورہ انفال کے تحت کہ تمام لوگوں میں اپنے بال بکھیل دیئے جس کا نتیجہ ہے کہ اس وقت کہیں پہ بھی عذاب نہیں ہو رہا یہ زلزلے آ جاتے ہیں طوفان یا سلاب آ جاتے ہیں بعض لوگ غلط فہمی سے اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عذاب آ گیا ہے عذاب کی ایک بنیادی بات ہوتی ہے اگر کسی بستی پر عذاب آ جائے وہ ری بلٹ نہیں ہوتی وہاں تعمیر نہیں ہوتی وہ ہمیشہ کے لیے کھنڈر ہو جاتی ہے جگہ اس لیے کہیں بھی بھی الحمدللہ اب اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا کیونکہ رحمت اللہ العالمین دنیا پہ تشریف لا چکے اور دنیا پہ تشریف رکھتے ہیں واپس نہیں گئے آپ کے آنے کی یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے سعادت مکہ ہمیشہ سے معزز شہر رہا اعترام بالی بستی رہی تقدس والا شہر رہا مگر کتنے ہی پیغمبر گزرے اور کتنے ہی پیغمبروں کی وہاں ہاتھ دی ہوئی پربردگارِ عالم نے شہرِ مکہ کی قسم نہیں کھائی شہرِ مکہ کی قسم نہیں کھائی مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مکہ کی زمین پہ لگ گئے تو اللہ نے شہرِ مکہ کی قسم کھائی اتنا محترم ہو گیا مکہ اس کی تقدیس مکمل ہو گئی تقدیس کمپلیٹ ہو گئی تو تب اللہ نے شہرِ مکہ کی قسم کھائی اس سے پہلے کسی نبی کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے نہ آنے سے پہلے پہلے کبھی مکہ کی قسم نہیں کھائی یہ اللہ کے احتمام ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جو اہمیت اللہ اپنے حبیب کو دے رہا ہے جو پروٹوکول اللہ اپنے حبیب کو دے رہا ہے ہم اس میں کتنا حصہ ادا کر رہے ہیں ہم اس میں کیا کر رہے ہیں ایک اور بات آپ دیکھیں کمال کی زمین تو صدہ سے موجود ہے آدم علیہ السلام کے قدم اس پہ پڑے اور کمو بیش ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبروں کے قدم اس پہ پڑے مگر اللہ نے زمین کو پاکیزہ قرار نہیں دیا کسی آسمانی صحیفے میں اس طرح کی کوئی واقعہ نہیں ملتا مگر جب اس زمین پر میرے آقا کے قدم لگ گئے تو اللہ نے زمین کو اتنا پاکیزہ کر دیا کہ آپ کو علاو کر دیا کہ آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں وہ مٹی بھی پاکیزہ ہو گئی اس مٹی سے آپ تیمم کر سکتے ہیں اپنی تحارت حاصل کر سکتے ہیں پانی کے علاوہ مٹی کو بھی پاکیزہ قرار دے دیا وضو کرنے کی اہلیت عطا کر دی یہ ہمیں سوچنے کی باتیں ہیں ایک بات اور دیکھئے جو پیغمات ہوتے ہیں جو آپ تک بات پہنچانی ہوتی ہے جب پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو ام المومنین ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیوں خوف صدا ہیں کوئی ڈلنے کی بات نہیں ہے آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں رشتداروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں کمزوروں اور ضعیفوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے اب یہ رسول اللہ کو ان کی زوج بتا رہی ہیں ان کے حوالے سے یہ بات آپ تک پہنچائی گئی تو صلح رحمی کتنی بڑی بات ہے چار گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے پچھلے عمال ضائع ہو جاتے ہیں شرک کے ارتقاب سے اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرنے سے غیبت کرنے سے اور صلح رحمی کو قطع رحمی میں تبدیل کرنے سے پچھلے عمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں صلح رحمی ہے کیا کبھی آپ نے سوچا اس پہ غور کیا صلح کہتے ہیں جڑ جانے کو وابستہ ہو جانے کو مل جانے کو جیسے آپ کہتے ہیں نا میرا گھر مسجد سے متصل ہے مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو رحم کے رشتوں سے جڑ جانے کو صلح رحمی کہتے ہیں اور سارا معاملہ کائنات میں رحم کا ہے اللہ کے حبیب کو بھی رحمت للعالمین کہا گیا کیا ہے رحم رحم ہماری ماں کے جسم کا وہ حصہ ہے جس میں ہم پرورش پاتے ہیں جس میں ہم پروان چڑھتے ہیں تو رحم کیا ہوا دوسرے کا بوجھ خوشدلی سے اٹھانا دوسرے کا بوجھ خوشدلی سے اٹھانے کا نام رحم ہے تو آپ کو کیا تربیت دی جا رہی ہے کہ جو آپ کی ماں کے رشتدار ہیں پہلے نمبر پہ ان سے جڑ جائیں ان سے تعلقات کو بہتر کر لیں ان سے اختلافات بھلا دیں اس کے بعد کیونکہ اسی رحم سے باپ کا بھی تعلق ہے تو باپ کے رشتداروں کے ساتھ بہتر سلوک کر دیں آنا شروع کر دیں مدد شروع کر دیں اگر زختی ہیں نہ تعلقات خراب ہیں تو تعلقات کو ٹھیک کر لیں بگاڑ کو ختم کر دیں میں نے ایک واقعہ بھی ایک دفعہ ایک لیکچر میں بیان کیا تھا لاہور پی ٹی وی پر تو وہ اس کی کافی کلپ بھی لوگوں کے موبائل پہ چلتے رہے میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنا لگا کہ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا وہ شخص ابھی زندہ ہے آتا رہتا ہے میں نے اس کا نام کوٹ نہیں کیا کہ کسی کو نشر کرنا مناسب نہیں ہوتا میں نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو کہنا ہے میں فیصل آباد کے ایک علاقے کے رہنے والا ہوں تو مجھے بلڈ کینسر ہو گیا کافی رچ آدمی ہیں بہت امیر آدمی ہیں میں نے کہا اپنے گاؤں کب سے نہیں گئے ہیں کہتا ہے کہ وہ بیس سال ہو گئے ہیں مجھے اپنے گاؤں گئے ہوئے اپنے لوگوں سے ملے ہوئے میں نے کہا پھر ایک کام کرو اپنے گاؤں چلے جاؤ اور کم سے کم جتنے سال تمہیں ہو گئے ہیں اتنے دن وہاں رہو اور جتنے تمہارے عزیز و اقربہ ہیں وہاں ننیحال والے اددیحال والے ان سب کی خدمت کرو کسی کو جانور لے دو کسی کا حل ٹھیک کرا دو کسی کی چھٹ ٹھیک کرا دو کسی کو موالی معاملت کر دو کم مریض ہے تو اس کا علاج کرا دو اور اکیس دن میرے پاس آجو اکیس میں تھے آپ اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں جب اکیس میں دن وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے بیس دن اپنے تمام عزیز و اقربہ کی خوب خدمت کی بڑا احترام کے ساتھ انہی کے اندر رہا انہی کے ساتھ کھایا غریب لوگ تھے ان کے چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہا تو میں نے کہا جاؤ بیٹا اب جا کے اپنا خون ٹیسٹ کرواؤ تو جب خون ٹیسٹ کرایا تو واپس آیا روتا ہوا ہے بہت بری طرح رو رہا تھا تو میرے پاؤں پکڑ لیے میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے جی ساری بیماریاں ختم ہو ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں اللہ نے مجھے بالکل کلیر کر دیا اس سے آپ سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا مضمون ہے اس کی کتنی امپارٹنٹس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں بڑی سختی سے اس کی تاقید کی ہے ہم نے کیا کیا کہ جو رشتے ہم بناتے ہیں کسی پروز کی وجہ سے شہرداری کی وجہ سے کاروباری معاملات کی وجہ سے تعلیم اکٹھے حاصل کرنے کی وجہ سے کسی سپورٹس میں اکٹھے کھیلنے کی وجہ سے سفر کرنے کی وجہ سے ان سے لیندین کرتے ہیں تائف دیتے ہیں تائف لیتے ہیں ان کے ساتھ مراسم ہمارے بہت اچھے ہیں مگر جو رشتے ہمیں اللہ نے دیئے ہیں مامو کا اور خالہ کا اور پھوپی کا اور چچا کا ان کی اولادوں کا نانکوں دادکوں کا ان کا احترام ہم نے چھوڑ دیا اگر آپ کو رسول اللہ سے کوئی تعلق ہے اور رسول اللہ سے آپ محبت رکھتے ہیں تو آج آپ اپنے اندر وعدہ کریں گے مجھ سے نہیں اپنے اندر اپنے اللہ کو گواہ کریں کہ آج سے آپ اپنی ناراضگیاں رشتے داروں سے ختم کریں اور ماف کریں گے ایسا روز ہوتا ہے لوگ زیادتیاں کرتے ہیں مالی معاملات میں ہیں رشتوں کے معاملات میں اگر زیادتی کا علاج زیادتی ہی ہے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے آپ کو زیادتی کو برداش کرنا ہے اور تمام اپنے رشتے داروں کو ماف کرنا ہے اور ایک دوسرے کا کھانا کھلانا ہے عزت کرنی ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت مقروض ہوں میرے مالی حالات بہت بری طرح بگڑے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا تمہارا کوئی بہن بھائی ہے وہ شخص کہنے لگا کہ میری صرف ایک ہی بہن ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بہن کی دعوت کیا کرو اسے کھانا کھلایا کرو ایک مہینے کے بعد وہ شخص آیا آقا کے پاس وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسے بندوبست کیا کہ اب میرے پر ایک پیسہ بھی کرد نہیں ہے یہ صلح رحمی کی اہمیت ہے آپ اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے لئے رسول اللہ کا پیغام سمجھیں کہ آپ نے رشتداریوں کو ٹھیک کرنا ہے مخالفتوں کو چھوڑنا ہے زد کو ترک کرنا ہے اس بیت کو چھوڑنا ہے اور جڑ جانا ہے کملی والے سے اور وہی جڑے گا سرکار سے جو آپ کی طرح رحمت کو پریکٹس کرے گا آپ سوچیں کہ نمائندگی آپ کرتے ہیں رحمت العالمین کی محبت کرتے ہیں رحمت العالمین سے مگر لوگوں کو زحمت دیتے ہیں آپ کا کیا تعلق ہے دروش شریف پڑھتے ہیں کئی لوگ بڑی کسرت سے پڑھتے ہیں اس سے بابرکت کوئی چیز نہیں کوئی ذکر دروش شریف کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتا اتنا متبرک اور عالی ذکر ہے مگر اگر آپ دروش شریف پڑھیں اور لوگوں کو زحمت دیں تو اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوں آپ کو دروش شریف صرف پڑھنا نہیں ہے درود بننا بھی ہے کملی والے کی سنت پہ چلتے ہوئے درود بننا ہے لوگوں کو ماف کرنا ہے ان کی کوتائیوں گلتیوں کو ماف کرنا ہے خود اللہ دیکھ لیں اپنے حبیب کو کیا کہہ رہا ہے سورہ آرہ عمران میں کہہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم تند خو ہوتے یہ سب لوگ تمہارے پاس سے بھاگ گئے ہوتی تم ان کے لئے بڑے رعوف و رحیم ہو ان سے مشورہ کیا کرو ان کی گلتیوں کو ماف کیا کرو اور مجھ سے بھی ان کے لئے مافی چاہا کرو تو اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا اللہ تمہارا احترام شروع کر دے گا یہ ہمیں چیزیں پریکٹس میں لانی ہیں نعرے مابنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اگر نعروں سے مسئلہ حل ہوتا تو آج دنیا میں ہماری عزت و توپیر ہوتی آج دنیا میں سب سے زلط ہماری ہو رہی ہے پوری قوموں میں کیوں کہ زبانی جمع خرچ ہم بہت کرتے ہیں عملی طور پر ہمارا کام صفر کے برابر ہے بلکہ کرتے ہی نہیں نفرت کرتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا ابھی میں جب بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک دوست کو یہ بات بتا رہا تھا تو میرے پیچھے پڑ گیا مجھے کہنا ہے بابا جی کوئی نصیت کریں میں نے کہا یار میں نصیتوں کا عادی نہیں ہوں یہ تو کام مولویوں کا علماء کا ہوتا ہے کہ نصیت کریں لوگوں کو میں تو دعا کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے سینوں میں نور بھر دے اور کملی والے کی محبت بھر دے تم میں تبدیلی آج مگر اس نے میری جان نہیں چھوڑی کہ لگیں میں نے آپ سے نصیت کروانی ہے میں نے کہا پھر کاغذ اس کا لے کہ اس پہ میں نے لکھ دیا کہ اللہ تجھے اندھا کر دے وہ بہت پریشان ہوا کہنا کہا بابا جی یہ آپ نے کیا کیا یہ لکھ دیا کہ اللہ تجھے اندھا کر دے میں نے کہا ہاں کہتے ہیں پھر اس کا کوڈ بھی بتائیں میں نے کہا اس کا کوڈ یہ ہے اللہ تجھے اپنے عامال سے اندھا کر دے کہ تُو ان پہ فخر نہ کرسکے اس کی وجہ سے تو کبر میں مبتلا نہ ہو سکے اور اللہ تجھے دوسروں کے عمال سے اندھا کر دے کہ ان سے نفرت نہ کر سکے ان پر مطرد نہ ہو سکے جب آپ دوسروں سے نفرت چھوڑ دیں گے جب آپ دوسروں پر مطرد ہونا چھوڑ دیں گے خدا کی قسم آپ کملی والے کے گروپ میں شامل ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آتے لوگوں کی برائیاں کرتے ان کی خامیاں گنواتے ان کے کچھ برے کام گنواتے مگر میرے آقا کا طریقہ کیا تھا آپ نے کبھی بھی کسی انڈیویجیول کے بارے میں بات نہیں کی آپ اس کو بات کو اجتماعی شکل عطا کرتے اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جمعہ کا سیغہ استعمال کر دیتے انڈیویجیول کی بات نہ کرتے آپ سوچیں کبھی ایک منٹ کے ہزار میں اللہ جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہ شیخ عبدالقادر اور جیلان رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی حسین بات کہی تھی کاش ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے تو ہماری کائنات ہی بدل جائے اللہ کے بارے میں بیان فرمارے کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو کالی سیاہ رات میں کالی سیاہ چونٹی کو کالے سیاہ پتھر پر رنگتے ہوئے بھی دیکھتا ہے اور اس کی آواز بھی سنتا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے اللہ آپ کی کانہ پھوسی سے بھی واقف ہے اللہ آپ میں جو ارادے میں آپ کے اتار چڑھاؤ ہو رہے ہیں اس سے بھی واقف ہے آپ کی ہر حرکت جانتا ہے تو پھر آپ زیادتی کر سکتے ہیں تو پھر آپ زیادتی نہیں کر سکتے ہیں ہمارا یہ یقین اڑ گیا ہے ہمارا یہ یقین نہیں رہا کہ اللہ جو ہے وہ مجھے ہر حال میں واچ کر رہا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے کہ کوئی لازہ ایسا نہیں ہے جب اللہ آپ کو واچ نہیں کر رہا آپ اپنے تماؤں گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، قبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، زہرہ گناہ، چھپے ہوئے گناہ، جان کر کی ہوئے گناہ، انجانے میں ہوئے گناہ، سب کی معافی مانگ رہے ہیں اور دوسرے کی ذرا سی کتا ہی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں آپ کو معافی کیسے مل جائے گی کیا یہ ممکن ہے مل جائے گی معافی اس طرح تو ضروری ہے اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہم پہ رحمت کر دے ہمارے گناہوں سے درگزر کر لے ہمیں اپنے مقربین میں شامل کر لے تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ دوسروں کے ساتھ کرنا پڑے گا شاہ ولی اللہ محدث دیلوی برر صغیر کا بہت بڑا نام ہے وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں اور بہت حسین بات انہوں نے لکھی وہ بھی ہمارے پیشے نظر رہے بلکہ یہاں میں تذکرے سن رہا تھا خدمت کے شہر کی صفائی کے اور علاقے کی کام مریضوں کی کام شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کا فرمان مبارک ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے عبادت سے جنت ملتی ہے مگر خدمت سے اللہ ملتا ہے تو جو خدمت کے کام کرے گا وہ رسول اللہ کے پیٹرن پر ہے ان کے طریق پر ہے آپ دیکھیں درہ قریب سے کملی والے کو کہ ساری زندگی انہوں نے اپنے علاقے میں اپنی بستی میں سب کی خدمت کی ہے جس کا سلح یہ تھا کہ جب یہ پرپوگنڈہ ہوتا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر آگیا ہے جو تمہارا دین بگاڑ رہا ہے اس سے بھاگو اس سے بج جاؤ تو جن کی آپ خدمت کرتے تھے وہ لوگ اس پرپوگنڈے کے باوجود آپ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا تو ہمیں چیزوں کو اپنانا ہے گانا نہیں ہے ہم شور مچاتے ہیں نعرے اور جلوس اور جلسے اور یہ اور وہ عملی طور پر ہماری ڈیلیوری کیا ہے کوئی ڈیلیوری ہے کبھی سوچا کہ یہ چوبیس گھنٹے جو میں نے گزارے ہیں میں نے اللہ کی مخلوق کو کیا دیا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ایک لمحے میں بھی کبھی سوچا جیسے یہ ولی کشنے کچھ بات کر جاتے ہیں سلطان بہو کا علی رحمہ کا جو شیر ہے جو دم غافل سو دم کافر تو غفلت اس بات کی ہے کہ جس دن آپ کی ڈیلیوری نہیں ہے وہ دن آپ کا کفر میں ہے اپنے اوپر یہ فرض کریں کہ سونے سے پہلے پہلے میں نے کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے پھر آپ کفر سے نکل جائیں گے ورنہ کوئی چیز اور آپ کے کام نہیں آئے گی وابستہ رہیں اس بات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں سیرت کی کتابیں پڑھیں دیکھیں قریب سے دیکھیں اور ایک چھوٹی سی بات سمجھیں بہت ہی چھوٹی بات ہمیں جنت میں محل نہیں بنانے محل تو شیطیروں سے بنتے ہیں بڑے بڑے لکڑی کے ستون کھڑے کرنے پڑتے ہیں ہمیں جنت میں آلنا بنانا ہے چھوٹا سا گھوصلہ بنانا ہے گھوصلہ جو ہے وہ تنکوں سے بنتا ہے تو کملی والے کی جو چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں جو روز کے معمول ہیں اس پہ عمل شروع کر دیں جنت میں آپ کا گھوصلہ بن جائے گا معمولی چھوٹے چھوٹے کام روز کے کہ دائیں پیر کے در پہلے رکھنا ہے بائیں پار کے در رکھنا ہے سلام میں پیل کرنی ہے سلام کس طرح کرنا ہے کھانا کس طریقے سے کھانا ہے سونا کس طرح ہے کروٹ کس طرح لینی ہے بات کیسے گفتگو شروع کرنی بہت معمولی کام جس پہ آپ پہ کوئی وزن نہیں پڑے گا کوئی اپنی زندگی کے معمولات آپ کو تبدیل نہیں کرنے پڑیں گے صرف یہاں بات کرنی پڑے گی یہاں سوچنا پڑے گا کہ میں قدم اٹھانے لگا ہوں تو میرے دماغ میں کھٹکس آنا چاہیے کہ میرے آقا کیسے قدم اٹھاتے تھے میں زبان اٹھانے لگا ہوں تو میرے دل میں آنا چاہیے کہ میرے آقا کیسے زبان اٹھایا کرتے ہیں گفتگو کا آغاز کیسے کرتے تھے کھانے لگا ہوں تو آپ کس طرح کھاتے تھے کیا کھاتے تھے کتنا کھاتے تھے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں دوستوں سے ملنا ہے تو کیسے ملتے تھے آقا کے تو دوست بھی تھے فرینک بھی تھے یہ ہمیں چھوٹی چیزیں اپنا کر بڑا مقصد حاصل کرنا ہے اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے نا کہ میں کوئی بڑا کام کروں گا ہو سکتا ہے کہ پوری حیات میں موقع نہ ملے بڑے کام کا پوری طرح امکانات ہیں اس لئے بہت چھوٹے کام پکڑ لیں سرکار کے معمولی معمولی جن کو آپ سمجھتے ہیں روٹین کے کام ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتدال کی زندگی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو امتی نہ کر سکیں آپ دیکھیں اپنے امتیوں کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر سکیں ان کی کاپی کر سکیں اتنی عسرت کی زندگی گزاری کہ پیمز لگے کپڑے پہنے پیٹ پہ پتھر باندے فاکے کیے کس کے لیے کہ مسلمان جو لوگ اسلام لا رہے تھے ان میں ادھد غربت سی انتہائی کمزور لوگ تھے تاکہ کمزور سے کمزور آدمی کو اپنے رسول کو ملنے میں اس سے بات کرنے میں اس کو جائن کرنے میں دکت نہ ہو اس کے لیول پہ ورنہ کملی والے کے لیے تو کائنات کے سارے خزانے ہیں وہ تو بانٹنے والا ہے پانچ سو بکرییں کھڑے ہوئے بانٹ دیتا ہے مگر زندگی اس طرح گزاری کہ آپ کو نقل کرنے میں کوئی دکت نہ اٹھانی پڑے تو یہ نقل کرنی ہے کملی والے کی اس پہ چلنا ہے ایک بات اور بیچ میں مجھے یاد آگئی میں نے کہا وہ بھی کرتا چلوں جب لوگ ہجرت کر گئے کملی والے کے ساتھ مکہ سے مدینہ چلے گئے تو مکہ کو یاد کر کے حرم کو یاد کر کے رویا کرتے ہیں دہارے مارا کرتے ہیں کہ کب جائیں گے ہم مکہ کب تواف کریں گے کب حرم کو دیکھیں گے مگر کمال کی بات یہ ہے فتح مکہ کا وقت آگئی ہے اور جو لوگ رویا کرتے تھے مکہ کو یاد کر کے وہ سارے سرکار کے ہمراہ ہیں سارے لوگ آقا کے ساتھ مکہ آئے ہیں تو جب آپ واپس تشریف لے گئے مدینہ ایک بھی ان رونے والوں سے اور مکہ کو یاد کرنے والوں سے مکہ میں نہیں رکا سارے لوگ ہی آقا کے ساتھ مدینہ چلے گئے کبھی آپ نے سوچا یہ ہے صحابہ رسول نے آپ کو کیا سکھایا کیا سکھایا انہوں نے آپ کو اللہ کا گھر تو مکہ میں مکہ کو وہ یاد کرتے تھے روتے تھے تڑپتے تھے اور جب سرکار مدینہ چلے گئے فتح مکہ کے بعد وہ سب بھی چلے گئے ان میں سے ایک شخص بھی نہیں رکا ان کے مکانات بھی موجود تھے رشتہ داریاں بھی موجود تھے سب کچھ موجود تھا تو پیغام کیا دیا اصحابہ اکرام نے پیغام کیا دیا آپ کو کیا سکھایا آپ کو بتایا محمد جہاں ہیں وہی پر خدا ہے خدا مکہ میں نہیں ہے جہاں محمد ہے ادھر ہے یہ پیغام دیا صحابہ رسول نے آپ کو کہ مدینہ لوٹ گئے سارے کے سارے ایک بھی مکہ میں نہیں رکا ہم نے اس پیغام کو سمجھا ہی نہیں تو ہمیں ان چیزوں پر تھوڑا تھوڑا غور کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سوچنا ہے تاکہ ہماری سوچیں بدل جائیں بہتر ہو جائیں بالک ہو جائیں آج کل ہمارے ہاں بہت مایوسی پھیلائی جا رہی ہے مایوسی کا دور دورہ ہے اور کوئی شبہ حیات ایسا نہیں ہے جس میں لوگوں کو مایوس نہیں کیا جا رہا ہے اس میں انجانے یا جان کر میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے مایوسی کو بہت زیادہ پھیلائی جا رہا ہے اور مایوس کس کو کہتے ہیں مایوس ابلیس کو کہتے ہیں ابلیس کا نام ازازیل تھا ازازیل جب وہ اس بات سے مایوس ہوا خلیفت الارض آدم کو بنا دیا گیا ہے میرے حصے میں بات نہیں آئے گی تو انتہائی مایوس ہوا پھر پروردگارہ عالم نے اس کا نام ابلیس رکھا اور آپ کو اپنا رحمت للعالمین دیا رحمت کا مطلب ہے ہمیشہ امید سے رہنا پر امید رہنا اور ابلیسیت کا مطلب ہے کہ مایوس رہنا تو جو مسلمان جو پاکستانی کسی قسم کی مایوسیت کا شکار ہے وہ سمجھ لے کہ وہ ابلیس سے جڑ گیا ہے وہ ابلیس سے مابستہ ہو گیا ہے بھلے داری رکھے میری طرح یا بھلے نمازیں پڑے جو مرضی کرے مایوس ہی اسے ڈائریکٹ ابلیس سے جوڑ دیتی ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے فارمولے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے طریق ہیں اللہ کے ایک ولی تھے وہ دریہ کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے ایک بچھو چلتا ہوا آیا اور پانی میں گر گیا انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور اس کو نکالا جیسی ہتیلی سے پانی خوشک ہوا اس بچھو نے ڈنگ مارا کیونکہ بچھو کی عادت ہے کہ وہ ڈنگتا ضرور ہے انہوں نے چھوڑ دیا اس کو وضو کرنا شروع کر دیا تکلیف برداش کر لی وہ پھر چلتا ہوا آیا اور پھر پانی میں گر گیا انہوں نے پھر نکال لیا دوسری بار بھی پھر اس کو چھوڑ دیا اس نے پھر ڈنگ مار گیا تکلیف بڑھ گئی انہوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ اب میں اس کو نہیں نکال لوں گا پانی سے یہ مجھے ڈنگ مار دیتا ہے اور وہ چلتا ہوا پانی کی طرف بچھو آ رہا تھا جب وہ قریب آیا تو ان کو دل میں گمان ہوا اللہ کہے کہ یہ تیرا اپنی بد عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اشرف المخلوقات ہو کر کملی والے کا غلام ہو کر اپنی اچھی عادت ترک کر دوں انہوں نے پھر اس کو پکڑا اور دور جا کے چھوڑ دی ہمیں حالات سے بدل ہو کر تنگی ترشی سے پرابوگنڈے سے کسی چیز سے بھی متاثر ہو کر اچھی عادتوں کو ترک نہیں کرنا بدلے میں بھلے دنگی مارا جائے اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ ایک اور بات اس میں یہ مایوسیوں کے خلاف ہے ان کو سمجھنا ہے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ مایوس نہیں ہوں گے ایک بات یاد رکھئے میں لہور میں مجید نظامی مرہوم ہوا کرتے سے نباہ وقت والے ان کے ادارے میں میں اڈریس کر رہا تھا خوشحال پاکستان کے نام سے عنوان تھا گفتبو کا تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا بھئی پاکستان میرا ملک نہیں ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ پاکستان کے لیے بات کرنے کے لیے بلایا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میرا ملک نہیں ہے پاکستان میرا وطن نہیں ہے میں نے کہا پاکستان میرا مذہب ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں میں نے کہا پاکستان میرا مذہب ہے یہ میرے آقا کی اپروول سے بنا ہے یہ ولیوں کی دعاوں اور کافشوں سے بنا ہے یہ قیامت تک زندہ رہے گا کوئی اسے ہماری منافقت کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے ہماری بےعمالیوں کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے دنیا کی کئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اللہ نے ایسے بندوبست کر دیئے ہیں جو ابھی پبلک کے علم میں بہت سے چیزیں نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ اسی ملک نے امہ کے لیڈ کرنی ہے علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ تیرا وطن کدھر ہے تو کہاں کا رہنے والا ہے تو علامہ نے جواب کیا دیا شیر میں جواب دیا تھا میرے حرم کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یہ وہ وطن ہے یہ وہ پاکستان ہے جہاں سے میرے حرم کو تھنڈی ہوا آئی تھی اس لیے اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا اس کو کوئی فران نہیں کر سکتا آپ کے اندر یہ یقین موقم ہونا چاہیے کہ یہ قیامت تک کے لیے بنا ہے اور قیامت تک رہے گا اور انشاءاللہ بہتر ہوگا اور یہاں کملی والے سے پیار کرنے والے بستے رہیں گے کامیاب ہوتے رہیں گے تو مایوسیوں کے خلاف میں باتیں جب کرتا ہوں تھوڑی بہت شیخ صادی علی رحمہ ان کا ایک وطیرہ تھا ایک طریقہ تھا ایک اصول تھا ایک رویہ تھا کہ وہ کوئی نیگٹیو چیز جو ہے دیکھ کر بھی اس میں سے کوئی مصبت انداز ضرور پیان کرتے ضرور نکالتے ان کے شاگرد بڑے حران ہوتے تھے کہ مرشد جو ہے کوئی نہ کوئی بات بیچ میں سے پوزیٹیو نکال لیتا ہے ایک دن گزر ہو رہا تھا گاؤں سے گزر رہے تھے پکڈنڈی سے اس میں ایک کتہ مرا ہوا پڑا تھا اس سے تافن پھوٹ رہا تھا بڑی بدبو تھی سب نے ایسے مو پہ ہاتھ رکھا ناک پہ ہاتھ رکھا اور چھلانگیں مارتے ہوئے اس کو عبور کیا کروس کیا جب وہ گزر گئے اور فضاء بہتر ہوئی تو مرشد سے پوچھا مریدین نے کہ سرکار آج آپ نے کیا اچھی چیز دیکھی آج تو بڑا تافن تھا بڑی بدبو تھی بڑا عجیب سا محول تھا آپ نے فرمایا سب کچھ تھا مغیر اس کتے کے دانت بڑے چمکیلے تھے تو اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں یہاں کے بسنے والوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ میں آپ کو ان میں کوئی نہ کوئی مصبت چیزیں نظر آنی چاہیے آپ ان سے محبت کریں ان کا اترام کریں ان میں مصبت انداز تلاش کریں کہ اگر ان میں کوئی مصبت بات ہے تو ان سے محبت کی جا سکتی ہے ان کا اترام کیا جا سکتا ہے ان کی عزت کی جا سکتی ہے یہ ہمیں اپنے رویے بدلنے ہیں سوچ کو بدلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اور امید کے حوالے سے اس سے حسین بات کائنات میں نہیں ہو سکتی کائنات میں اس سے حسین بات نہیں ہو سکتی آپ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہے کھجور کا پودا ہے اثار قیامت شروع ہو چکے ہیں اثار قیامت شروع ہو چکے ہیں مایوس نہیں ہونا اس پودے کو پھر بھی زمین میں گاڑ دینا ہے اس پودے کو پھر بھی زمین میں گاڑ دینا ہے یعنی کہ کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا جبکہ یہ کنفرم ہے کہ یہ قیامت شروع ہو گئی ہے پہاڑ گرنے شروع ہو گئے ہیں روحی کے گالوں کی طرح پھر بھی زمین میں گاڑ دینا ہے امید کا دامن قیامت کے اثار میں بھی دامن نہیں چھوڑنا کتنی مصبت سوچ ہے کتنا مصبت پیغام ہے شاہ ولی اللہ محدث دیلوی برسگیر کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑے عالم دین ہیں ولی ہیں ان کی ایک کتاب ہے فیوز الحرمین وہ پانچ سال حرم مکہ میں رہے اور پانچ سال حرم مدینہ میں رہے دس سال ان کے وہاں گزرے تو دوران قیام مدینہ منورہ ان کو بے شمار مرتبہ سرکار کی زیارت نصیب ہوئی انہوں نے لکھا ہے کہ لا تعداد بار تو اس میں رقم طراز ہیں کہ مجھ میں تھوڑی سی جرت پیدا ہوگئی ورنہ آقا کے سامنے تو کوئی آنکھیں نہیں اٹھا سکتا بات تو کیا کرے گا اس کی گھگی بن جاتی ہے وہ اپنے ہوش ہی نہیں رہتے آدمی گم ہو جاتا ہے جن کو یہ تجربہ ہوا ہے وہ شاید اس بات کو سمجھ سکتے ہوئے تو کہتے ہیں میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مسلک والے جنت میں جائیں گے کہ شاید علیہ اللہ محدد دلوی کی کتاب فیود الحرمین آپ کے ہاں لائبریڈیوں میں موجود ہوگی کہ کون سے مسلک والے جنت میں جائیں گے آقا مسکرائے اور جواب دیا جنت کا مسالک سے تعلق نہیں ہے کتاب اٹھا لیں کتاب پڑھ لیں تصدیق کر لیں کہ جنت کا مسالک سے تعلق نہیں ہے یہ معاملہ الگ ہے سورہ علی عمران میں آیت ہے جو رسول اللہ کو اللہ مخاطب رکھے ان سے کہہ دو اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو میں بھی تم سے محبت کرنی شروع کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا جب سے مذہب شروع ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے برگزیدہ پیغمبر آئے آسمانی صحائف آئے پیغمبروں کی اطاعت کا حکم کیا گیا یہ جملے اکثر آتے ہیں کہ پیغمبر کہتا ہے اللہ سے ڈروں اور میرا کہا مانو مگر کسی پیغمبر کے لیے کسی کتاب میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ اس کی پیروی کرو پیروی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کسی ایکٹ میں کوئی خامی تلاش بھی نہیں کی جا سکتی اور وہ اتنے ڈی سیلف تھے کہ ان کی اپنی ذات اس کا نفع نقصان وجود ہی نہیں رکھتا تھا اس لیے پیروی کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی اور کمال کی بات یہ ہے کملی والے کے پیر تو محراج پہ بھی گئے صدرت المنتحہ پہ بھی گئے جب آپ کو پیروی کا حکم کیا جا رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک تمہارے پاؤں نہیں جا سکتے جب کملی والے کے پاؤں پہ پاؤں رکھنا ہے اس کے نقشان قدم پہ تم نے چلنا ہے تو تمہارے لیے اللہ نے ہر منزل کو کھو دیا جو بھی منزلیں چاہو تم کملی والے کے قدموں پہ چل کے حاصل کر سکتے تو پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کرنی ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کس معاملے میں کر رہے ہیں کیا کیا کرتے ہیں بچپن دیکھو سرکار کا ننگے پاؤں ان خاردار علاقوں میں جانوروں کو چگاتے ہیں کتنی محنت ہے کتنی محنت ہے ہم محنت سے جی چھڑاتے ہیں تو پیروی رسول میں رسول تو اس وقت سے رسول ہیں جب آدم ابھی مٹی اور پانی کا ملغوبہ بھی نہ تھے یہ تو اناؤنسمنٹ چالیس سال کی عمر میں ہوا اللہ کا ایک طریقہ ہے مگر رسول تو آپ ہیں کیونکہ جتنے آسمانی شاہے فتر ہیں ان سب میں آپ کا تذکرہ موجود ہے تو رسول تو آپ ہیں تو کئی چیزوں سے کئی انداز سے اس کے باتیں سامنے آئیں تو اس لئے آپ کا بچپن بھی رسولی کا بچپن ہے آپ کی پیدائش بھی رسولی کی پیدائش ہے آپ اس وقت بھی رسول ہیں تو اگر ہم بچپن سے ہی محنت کے عادی نہیں ہیں اور کوشش ار جد و جید نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہم پیروی رسول کر رہے ہیں کام 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 جد و جہد انتھک کام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دیانتداری سچائی رسول اللہ کی سنت ہے ہمارے پاس آج کتنی دیانتداری اور سچائی بچی ہوئی ہے میں کبھی سوچتا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہم کو سچا تلاش کر سکتے ہیں تمام شعبہ ہائے زندگی میں جتنے بھی ہمارے شعبہ ہائے زندگی ہیں ان میں کیا سچا ملنا ہمارے لئے آسان ہے یا مشکل ہو گیا ہے تو سچا نہیں ہمیں ملتا دیانتداری نہیں ہے کوئی شخص اپنا کام دیانتداری سے نہیں کر رہا بداہر وہ دین کے عراقین پہ پورا بھی اتر رہا ہو مگر اپنے گریبان میں جھانکے اپنی مولیٹرنگ کرے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اس کا اصلی طور پر دین سے دور کبھی واسطہ نہیں اس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا میں ایک شخص کو دیکھا جوتہ کو کاروبار کرتا بہت دیندار بڑا نمازی بڑا پریزگار اگر گہا کاتا جوتہ لینے کے لیے اور اس کا سائز میچ نہ کرتا تو وہ ایک سائیڈ میں ہو کے اس میں پتاوہ لگا دیتا اور کہنا یہ اتنے نمبر کا جوتہ میں لے آیا جھوٹ بولتا جوتہ وہی ہوتا اس سے تمام شعبوں میں لوگ جو ہیں جھوٹ کے سہارا لے رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت یہ جھوٹا ہے تو اس کی محبت میں تو جھوٹی ہوگی اس کی سچی محبت کیسے ہو جائے گی اگر اس نے سچ کو پکڑے ہی نہیں سچ کو اختیار ہی نہیں کیا تو محبت بھی تو جھوٹی ہوگی آپ نے کاروبار کیا اس زمانے میں ابھی نبوت کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی مشرقین کے ساتھ بھی مل کے کیا مگر جب معاملہ کرتے لیندین کرتے تو وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی صفائی ہے اور اتنی پاکیرگی سے بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے ہم جب کاروبار کرتے ہیں ہماری کوئی کمیٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی اس میں اول نمبر پہ جھوٹ ہوتا ہے اور دھوکہ ہوتا ہے یہ پیروی رسول کے تقاضے نہیں ہے جس کو پیروی رسول کرنی ہے اس کو جاگرے سے لے کے سونے تک سفر میں مسجد میں گھر میں جنگوں میں سیر و تفری میں سب جگہ کرنی ہے کیونکہ ہم دعوے دار سب ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے محبت کی یہی طریقے ہیں یہ کہ لمحے کے ہزارویں حصے میں سوچیں کہ قیامت کے دن ہر پیغمبر کی امت اس کے پیچھے صف بنا کے کھڑی ہوگی روز قیامت ہر پیغمبر کی امت اس میں زیادہ ہوں یا تھوڑے ہوں صف بنا کے پیچھے کھڑی ہوگی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بددیانت چور اچھکے کھڑے ہوں تو کیا رسول اللہ کی عزت بڑھائیں گے ہم اس محفل میں ہمیں ناموسے رسالت کو سوچنا نہیں ہے کہ ہم جب دیگر انبیاء بھی کھڑے ہوں گے اور ان کی امتیں بھی کھڑی ہوں گی اور پنجاب میں کہتے ہیں جو نگانہ ہے وہ کملی والے کے پیچھے کھڑا ہو تو کملی والے کو دوسرے پیغمبروں کی موجودگی میں شرمندہ نہیں کروائیں گے کبھی اس احساس پیدا ہوا اس طرح سوچا کہ ہمارا کیا حرکتیں ہم کر رہے ہیں لارڈ کزن کے زمانے کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے لارڈ کزن انڈیا آیا جب تو شاہی جو بادشاہی مسجد ہے دیلی میں اس کے وزٹ پہ گیا جو وہاں گیا تو وہ سیڑھیوں پہ اس زمانے میں بھیکاری بیٹھا کرتے تھے آج بھی بیٹھتے تو بھیکاری آگے ہوا مانگنے کے لیے تو جب اس نے بٹوہ جیب سے نکالا اس کو پیسے دیئے تو وہ بٹوہ جب جیب میں رکھنے کے بجائے زمین پہ گر گیا ایک بھیکاری نے اپنی گدری اس بٹوے کے اوپر ڈال دی یہ تاریخی بات ہے اور وہ بٹوے کو لے کے چلا گیا جب اس نے گھر جا کے بٹوہ کھولا تو کسی سیانے نے اسے کہا کہ یار یہ جو تیرہ بٹوہ ہے اس میں پیسے تو بہت ہیں مگر یہ کسی فرنگی کا بٹوہ ہے غیر مسلم کا بٹوہ ہے تو اس کو دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس کے پیسے رکھ لیے تو عیسیٰ علیہ السلام میرے رسول سے کہیں گے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کو لوٹ لیا تو وہ بہت سارا سیڑھیوں پہ جا کے لارڈ کزن کی بیوی جب ہندوستان وارد ہوئی اور لارڈ کزن اس کو بھی وزر کرانے لے گیا شاہی مسجد وہ بھیکاری دوڑ کے سامنے ہوا اور اس نے کہا کہ یہ آپ اپنا پرس لے لیں اپنا بٹوہ لے لیں اس نے کہا اس میں تو بہت سے پیسے تو نے کھول کے دیکھا اس نے کہا سب کچھ دیکھا ہے ویسے کا ویسے ہی محفوظ ہے کیونکہ مجھے یہ خوف ہو گیا کہ عیسیٰ میرے رسول سے یہ نہ کہا دیں کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا مال لوٹ لیا اس انداز میں ہمیں سوچنا ہے کملی والے سے تعلق کو کہ غیر مسلم کے ساتھ آپ کا بیہیو کیسا ہونا چاہیے پڑھے لکھے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے انپڑھ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے جذباتی طور پر ہم نے لگاؤ اور بڑے نعرے مارتے ہیں نتے پڑتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے رویے میں کملی والا کتنا بس رہا ہے مجھے ایک بار کسی نے پوچھا کہ مومن کی کیا نشانی ہے میں نے کہا بہت آسان ہے جب سرکار کا نام آئے تو اس کی آنکھیں بھیگ جائیں جب آقا کا نام آئے تو آنکھیں بھیگ جائیں یہ سرکار کی نشانی بڑوں کا عدب بڑوں کا اترام رشتہ داروں سے معاملات پڑوسیوں سے معاملات غور و فکر تنہائی آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور و فکر کتنا موجود ہے کہ پورا پیرا مہینہ غارِ حرامِ تشریف رکھتے ہیں تھوڑا سا پانی تھوڑے سے ستو چند کھجوریں یہ میرے آقا کے خوراک ہوتی ہے اور تنہائی ہوتی ہے کسی سے گفتگو نہیں ہوتی مہینہ بھائی صرف اللہ سے ہی باتیں ہوتی ہیں اور غور و فکر ہوتا ہے کیونکہ ان کے ذمہ تھا کہ کائنات کی تقدیر کو بدلنا ہے وہ یہی سوچتے تھے کہ مجھے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ میں نے اس کائنات کی تقدیر کو بدلنا ہے اگر آپ سنت نبی پہ چلتے ہوئے پانچ منٹ صرف پانچ منٹ روز غور و فکر شروع کر دیں سوچنا شروع کر دیں کہ یار میں نے اپنے شہر کو صاف کرنا ہے میں نے اپنے شہر سے غربت کو دور کرنی ہے میں نے اپنے شہر سے بیماریوں کو دھونا ہے تو کیا ایسا کرنی پائیں گے آپ کیا کملے والا انقلاب نہیں لے آیا کیا پورا ایک خطہ یار اب مسلمان نہیں ہو گیا تو تنہائی اختیار کرنی ہے صرف پانچ منٹ روز زیادہ چھوڑ دیں آپ شاید زیادہ کنٹریبیوٹی نہ کر سکیں پانچ منٹ اس سے زیادہ نہیں غور و فکر سوچنا خاموش رہنا تھوڑا سا کھانا اس پہ عمل شروع کر دیں پھر آپ دیکھیں کتنی فکر مندی ہمیں فکر مندی میں تو حصہ ڈالنا ہے نا کملی والے کوئی امتی دکھی نہ ہو کوئی لوگ بھوکے نہ سوتے ہوں جو درد والے لوگ تھے نا جنہوں نے کملی والے سے درد سیکھا اس میں ابو بکر صدیق کی ایک بڑی حسین بات آپ کو بتاؤں کیونکہ موقع ہوتا ہے نہ میرا روز آنا ہے نہ باتیں کرنا ہے نہ آپ نے کٹھا ہونا ہے نہ سننا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے خلیفت الرسول تھے تو دوپیر کو روز ایک جگہ جایا کرتے تھے ان کا معمول مبارک تھا جب ان کا وصال ہو گیا اور وہ گزر گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گدی پہ بیٹھے تو انہوں نے وہاں سیکریٹیریٹ کے عملے سے پوچھا کہ ابی بکر اس وقت کہاں جاتے تھے ابی بکر اس وقت کہاں جاتے تھے ایک نوجوان کہنے لگا جی مجھے معلوم ہے میں آپ کو لیے چلتا ہوں وہ نوجوان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک جھوپڑی میں پہنچا تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو نابینہ تھے معذور تھے اپاہج تھے چل پھر نہیں سکتے تھے انہوں نے کہا واپس چلیں واپس آئے پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھانا لے کر گئے اور ان بزرگ کے مو میں نبالا ڈالا جب مو میں نبالا ڈالا تو وہ بزرگ کہنے لگے انہا لیلہ و انہا علیہ راجہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا ہوا اس نے کہا کیا ابو بکر گزر گئے کیا ابو بکر گزر گئے اس نے کہا آپ کو کیسے پتا لگا اس نے کہا اگر ابھی بکر میرے مو میں نبالا دیتا تو مو سے چبا کے نرم کر کے دیتا یہ کوئی اور ہاتھ ہے یہ درد سیکھا ہے کملی والے کے رفیقوں نے کملی والے سے سیکھا ہے یہ درد ہمیں اپنانا ہے پیروی کرنی ہے ہمیں لوگوں کے مو میں نبالا دینا ہے آسانی سے سہلت سے عزت سے عبرو سے تکریم یہ ہمیں کرنا ہے باتیں نہیں کرنی کام کرنا ہے اس لیبل پہ جا کے کام کرنا ہے یہ تھے وہ لوگ وہ عظیم لوگ جنہوں نے اس کو سیکھا جنہوں نے اس کو کیا پھر آپ کے ذمہ اللہ نے دعوت ڈالی دعوت کے کیا انداز تھے اپنے گھر سے شروع کی زید بن ہارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم دعوت بڑی بڑی دور جاتے ہیں گھر سے شروع نہیں کرتے گھر میں ہمارا رویہ ہی ٹھیک نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے کرتے بسترے اٹھاتے آٹا اپنی زوجہ کے ساتھ گندواتے اپنے کپڑوں کو ٹانک لیتے اپنے جوتوں کو گانٹ لیتے اور ہم پٹے خان بنتے ہیں ہم کہتے ہیں جی وہ آکھے گا جی کوئی تزلانی تا غلام ہو گیا اور کیا جملے کملی والے نے عدا فرمائے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں بڑے مشکلات سے زندگی گزاری بڑی حکمت سے زندگی گزاری مدینہ پہنچ کے جو آپ کے کام ہیں موخات قائم کرنا مصاق مدینہ یہ اتنے بڑے کام ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کیونکہ معاملے کو میں نے بہت لمبا نہیں کرنا تھوڑی تھوڑی پیغامات آپ کو دینے آپ تک باتیں پچھانی ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنے طالب علموں سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت قصے تھی سب سے زیادہ محبت قصے تھی ایک شخص اٹھے کہنے لگے فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی دوسرے اٹھے مولا علی رضی اللہ تعالی تیسرے اٹھے آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی چودہ نے کہا خطیعت القبرہ رضی اللہ تعالی کسی نے کہا او بکر صدیق رضی اللہ تعالی کسی نے کہا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی کہ آپ نے انہیں کہا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان میں نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت دو چیزوں سے تھی ایک اپنے مشن سے اور ایک اپنی امت سے آپ کو ان کے مشن کا علم ہونا چاہیے اور آپ کے دل میں کملی والے کی امت کی عزت اور احترام ہونا چاہیے اگر آپ کے دل میں امت کا احترام نہیں ہے امت کا درد نہیں ہے تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کملی والے سے بابستہ نہیں ہیں جن کے لئے راتوں کو اٹھتے پاؤں سوچ جاتے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو اور دعائیں کرتے ہیں امت کی بہتری کی ان کی بخشش کی ان کی فلا کے لئے تو میں نے کہا سب سے ادھا محبت امت کو امت سے اور اپنے مشن سے اور مشن کیا تھا رسول اللہ کا جس کے لئے یہ آپ کا ملک بنا ہے یہ پاکستان بنا ہے جس کے لئے کہ کائنات میں شرک و بسپرستی کا خاتمہ اور ساری مخلوق کے استحصال کا خاتمہ اس میں انسان بھی ہیں جانور چرند پرند سب ہیں یہ مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو بہت پیارا تھا جس کے لئے آپ سرگردان رہتے تھے دوڑتے تھے دعوت دیتے تھے جہاد کرتے تھے اگر یہ مشن نہ ہوتا کہ شرک و بسپرستی کا خاتمہ اور لوگوں کے استحصال کا خاتمہ کسی بھی انسان کسی بھی چرند پرند کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو اس سے روکنا کہ کوئی ظلم کی حرکت نہ یہاں ہو جائے یہ میرے آقا کا مشن تھا اگر آپ کو یہ دو مشن پیارے نہیں ہیں اور ساری کائنات پیاری ہے آپ کے پلے کچھ نہیں آپ کو ہر حال میں کملی والے کی امت پیاری ہونی چاہیے کسی کملی والے کے امتی کو ملاؤن مت کریں اس کی تضحیق مت کریں اس کا احترام کریں اس کی ضرورتوں کا احترام کریں اس کے جذبات کا احترام کریں یہ آپ کو اپنانا ہے ورنہ آپ بہت دور نکل جائیں گے اور شرک و بدپرستی کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبید ہے اور وہ ہے غضبہ ہند کہ ہند میں غضبہ لڑا جائے گا اور ہند سے اسلام کی نشات ثانیہ ہوگی آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے اگر آپ ان کو نہیں سمجھیں گے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ یقین کر لیں آپ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں شامل نہیں ہوسکے آپ تب ہوں گے کہ جب اس درد کو اپنا لیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں تھا کچھ باتیں بڑی نازک ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سردارِ قریش آئے اسلام تو لا چکے تھے مدینہ میں بستے تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اصحابِ صفحہ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جوہیں میں ہمارے کپڑوں پر چڑھ جاتی ہیں آپ ہمارے لئے کچھ الگ وقت مقرر فرما دیجئے آپ کو دکھ بہت ہوا بہت تکلیف پہنچے آپ نے جواب نہیں دیا ان کے لئے وقت مقرر نہیں فرمایا مگر جب وہ چلے گئے تو تڑپ کے ایک دعا کی تڑپ کے ایک دعا کی اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا مجھے مسکینوں میں مارنا مجھے مسکینوں میں اٹھانا ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں غربت سے نفرت کرتے ہیں رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں غریب سے نفرت کرتے ہیں آپ میں کوئی برتر نہیں ہے دوسرے سے اس کو اپنے ذہن کے گوشوں سے بھی نکال دیں کہ سب قابل اترام ہیں سب قابل محبت ہیں سارے ہی کملی والے کے غلام ہیں کملی والا سب سے پیار کرتا ہے اور یکسہ کرتا ہے اور آج بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ پیار کرتے تھے ماضی کا سیگہ کملی والے پر لاغو نہیں ہوتا کملی والے کی جو بات ہے جیسے اس کا دین جاری ہے اس کی کتاب جاری ہے اس کے موجزات جاری ہیں اس کے فرموبدات بھی جاری ہیں اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہے